ہزارہ کی خبر عیبت آباد وائز آف ہزارہ پی ٹی آئی رحمہ ملک طاہر اقبال اور سردار گل نواز پتل کے اس ممبر کے پی کے اسمبلی فیصل زمان کا چار روزہ جسمانی ریماند ختم ہونے پر انسطال داشتگری کی خصوصی ادعالت فیش انسطال داشتگری کی ادعالت نے جسمانی ریماند میں مزید دو روز کی توسی کر دی ایم پی اے کی ایٹی سی ادعالت پیشی کے دروان سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ذراعہ کے مدابق تقریبہ پانچ ماہ قبل تحریک انصاف کے رحمہ طاہر اقبال اور سردار گل نواز دوہرے پتل کے اس میں نامعلوم افراد نے فائرن کر کے پتل کر دیا پی ٹی آئی رحمہ طاہر اقبال اور ان کے ڈرائیور سردار گل نواز کو چودہ ستمبر دو ہزار بیس کو غازی کے گاؤں کو ٹیرہ میں پتل کیا گئے تھا ملزمان جائے وقوا پر موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے جس پر پولیس نے ملزمان کے موٹر سائیکل پفضہ میں کر کے تفتیش شروع کی جس پر سی ٹی ٹی پولیس نے کالز ڈیٹا کے ذریعے مختلف افراد کو شامل تفتیش کیا تھا جس کے بعد بٹگرام سے تعلق رکھنے والے اجراتی قاتل شیر غازی کو گرفتار کر لیا تھا جس نے انکشاف کیا کہ فیصل زمان نے مجھے چودہ لاکھ روپے دے کر پی ٹی آئی کے رحمہ کو قتل کروانے کے الزام میں ملزم کی عبوری زمانت خارج ہونے پر سی ٹی ٹی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا مقتول طاہر اقبال کا بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور ڈیویشن ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی تھے ملزم کا چار زوزہ جسمانی ریماند مکمل ہونے پر انصدار داشتگری کی خصوصی ابدالت پیش ملزم کو دوبارہ دو روزہ مزید جسمانی ریمان پر سی ٹی ٹی کے حوالے کر دیا گرفتار ملزم اممبر صوبائی اسمبلی فیصل زمان کی دروان تفتیش قیارہ نامزد ملزمان میں سے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے تفتیش کا سلسلہ شروع ہے جبکہ دو ملزمان کراچی ائرپورٹ سے نائچریہ بھاگ گئے ہیں جن کا بتایا جاتا ہے دونوں ملزمان ممبر صوبائی اسمبلی فیصل زمان کے ملازم ہیں ملزم سے مزید اہم انشافات سامنے آنے کی توقع ہے دروان پیشی اہاتہ ابدالت بھاری نفری تائینات کی گئی جبکہ ملزم کو صفترین سکیورٹی انتظامات میں ابدالت پیش کیا گیا